بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولہ الكریم و على آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد انسان دنیا میں جو کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کی تقسیم باعتبار اس کے مفید یا مذر ہونے کے اس طرح کی جا سکتی ہے کہ بندے نے کوئی کام کیا کوئی عمل کیا اور دنیا میں اسے اس کا فائدہ ہوا اور آخرت میں بھی اس کو اس کا فائدہ ملا دوسرا بندہ کام کرتا ہے کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کا فائدہ دنیا میں ملا آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا لیکن دنیا میں ضرور اس کو فائدہ ملا تیسرا کام وہ ہے کہ بندے نے کوئی کام کیا کوئی عمل کیا تو نہ اس کا فائدہ اسے دنیا میں ملے گا اور نہ اسے اس کا فائدہ آخرت میں ملے گا اب اس تقسیم کے بعد ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں تو اقل مندی کا تقاضہ یہ ہوگا کہ اس عمل کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے جیسے کہ اللہ تعالی نے جن باتوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو جب ہم کریں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اس لئے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا اس لئے کہ آخرت میں بھی فائدہ ملنے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے انسان نماز پڑھے گا تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا کہ نماز کے عمل کی برکت سے اللہ تعالی اس کے دنیاوی کاموں کو پورا کریں گے اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا کہ اللہ کی طرف سے اس نماز کے پڑھنے پر عجر ثواب ملے گا جنت ملے گی جنت کی نعمتیں ملے گی تو سب سے ہوشیاری اور اقل مندی کا کام تو یہ ہے کہ آدمی اس کام کو کرے جس کام سے دنیا میں بھی فائدہ ملے آخرت میں بھی فائدہ ملے گی اور دوسرا یہ کہ دنیا میں وہ اسے فائدہ پہنچائے آخر اپنے اس کے کچھ نہیں ملے گا جیسے کہ بہت سارے ہمارے دنیاوی کام کاج ہم کرتے ہیں انہیں تو اس کا فائدہ ہمیں دنیا کے حد تک پہنچتا ہے کوئی چیز ہم نے حاصل کر لی کوئی چیز ہم نے کمالی کھالی پیلی استعمال کر لی ہماری ملکیت کے اندر وہ چیز آ گئی ہم اس کے مالک بن گئے دنیا میں اس کا فائدہ ملے گا ہمیں آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا لیکن آخرت میں اس کے پر کوئی پوچھ بھی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس لئے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے کہ ہم دنیا کے اندر کام کرے کمائے حلال روزی سے حلال چیزوں کو خریدے استعمال کرے اور عموماً ہماری زندگیوں کے اندر اسی دو قسم کے آمال پائے جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اب زمانہ ایسا ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہم گزر رہے ہیں کہ لوگ اب ایسے کاموں میں بھی اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں جن کاموں کے کرنے سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ملتا ہے اور آخرت کے اندر تو اس کے اوپر کوئی فائدہ ملے گا ہی نہیں اس کا کوئی نفع اسے حاصل ہی نہیں ہوگا دنیا میں بھی خسارہ آخرت میں بھی خسارہ دنیا میں بھی کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئی اور آخرت میں بھی کوئی چیز نہیں ملے گی اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شان کو جو قرآن میں بیان کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَهُمْ عَلِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ کہ کامیاب مومن کامیاب مومن وہ ہے جو اس قسم کی بےہودہ اور بے فائدہ اور بے سود کاموں سے اپنے آپ کو در رکھتا ہے اعراض کرتے ہیں نہیں ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے کہ اس کام کے اندر مشغول رہنے کی وجہ سے ایک گھنٹے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹے ہم اس میں مشغول رہیں گے تو نہ ہمیں دنیا میں کوئی چیز ہاتھ آئے گی اس کے بدلے میں اور آخرت میں بھی اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ملے گی ہم اس قسم کی چیزوں سے دور رہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے اب امت کے اندر اس قسم کے کاموں کے اندر صرف ایک گھنٹہ نہیں گھنٹے سرف ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ کو لے لیجئے بندہ بیٹھ جاتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر شروع میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایک چیز دیکھنا چاہتا ہوں تو ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز میں تلاش کرنا چاہتا ہوں کسی چیز کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں تو ارادہ اچھے کام کا ہے ارادہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کا ہے لیکن بیٹھنے کے بعد وہ اس قدر اس کے اندر مشغول ہو جاتا ہے اور جس مقصد کے لیے وہ بیٹھا تھا اس مقصد سے ایسا دور چلا جاتا ہے کہ جب وہ گھڑی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ چار گھنٹے گزر گئے ہیں اور چار گھنٹے کس میں گزرے اس کو خود پتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا تھا اس لئے کہ ایک ویب سائٹ سے دوسری ویب سائٹ ایک پیج سے دوسرا پیج ایک ویڈیو سے دوسرا ویڈیو ملی صاحب نہیں میں تو بیان سننے کے لیے بیٹھتا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنے بیانات آپ نے یوٹیوب کے اوپر یا کسی اور ویب سائٹ کے اوپر کسی مزرگ یا کسی مولانا آپ نے سنے شروع سے لے کر اخیر تک کبھی تھوڑا یہاں سن لیا کبھی تھوڑا یہاں سن لیا کبھی یہاں سن لیا ایک دو جملے یہاں سن لیے اسی طرح دوستوں کی محفل بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں اور گھنٹے ظاہر ہو جاتے ہیں زائے ہو جاتے ہیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ اس کا پہنچتا ہے نہ آخرت کے اندر اس کے اوپر کوئی فائدہ مرتب ہو گئی ادھر ادھر کی گب شپ شروع میں باتیں اچھی ہوتی ہے نیک ہوتی ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ کسی کا ذکر چھیڑ گیا تو اب غیبت شروع ہو گئی اب تانہ شروع ہو گیا اب تحمد شروع ہو گئی جھوٹ شروع ہو گیا کہاں سے کہاں یہ مجلس پہنچ جاتی ہے میرے بھائیو ہمیں ذرا بیٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ غیر تو وقت کی قیمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے اس لیے ان کے یہاں باقائدہ کورسز رکھے جاتے ہیں ٹائم مانیجمنٹ کے اپنے اوقات کو نظام دینے کو سکھایا جاتا ہے تاکہ ایک سیکنڈ ایک منٹ زائر نہ ہوا ہماری اور مسلمان جس کو اللہ تعالی نے پہلے سے بتا رکھا ہے کہ وقت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس دو اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اکثر لوگ اکثر بیشتر لوگ ان دو نعمتوں سے غافل ہے اور دھوکے میں ہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ کتنی زبردست نعمتیں یہ دونوں چیزیں ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ ایک تو آدمی کی صحت اور تندورستی صحت مند ہے بیمار نہیں ہے طاقتور ہے تندورست ہے اقل دماغ صحیح سالم ہے آزا اور جوارے ہیں کام کر رہے ہیں جسمانی کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن اپنے صحت کو ضائع کر دیتا ہے اور دوسری چیز الفراغ آدمی کا فارغ وقت جس وقت کے اندر وہ فارغ ہوتا ہے نہ کوئی دنیاوی کام ہوتا ہے نہ دینی کوئی تقاضہ ہوتا ہے فارغ ہے تو اسے ضائع کر دیتا ہے ضائع کر دیتا ہے جنتی جنت میں دنیا کی زندگی کے اوپر اسے کسی چیز کے بارے میں ندامت اور افسوس نہیں ہوگی جنتی کو جنت میں چلے جانے کے بعد اس کی دنیاوی زندگی جو اس نے گزاری تھی اس گزاری ہوئی زندگی پر اسے کوئی ندامت اور افسوس نہیں ہوگی لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بات ضرور ایسی ہوگی جس پر اسے ندامت اور افسوس ہوگی جنت کے اندر میں کونسی بات اس بات پر اسے ندامت اور افسوس ہوگا کہ دنیا کے اندر وہ چند گھڑیاں جو میرے پاس فلانے دن فارق تھی دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گنتہ دو گنتے اس میں میں بیٹھا رہا پڑھا رہا سویا رہا لیٹا رہا کاش کہ میں ان چند لمحوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا کاش کہ میں کچھ تصمیحات پر لیتا کاش کہ میں کوئی ویلی کتاب پڑھ لیتا تاکہ اس کے بدلے میں مجھے آج جنت کے اندر اس سے زیادہ درجہ ملتا جس درجہ کے اوپر میں اپنا آپ کو پاتا ہوں اس لئے کہ اگر میں ان گھڑیوں کو کوئی نیک کام کے اندر سرف کرتا تو جو جنت مجھے اس وقت ملی ہے اس سے زیادہ عالی جنت مجھے مل جاتی تو میرے بھائیو ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے وقت کی قدر کرو اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرو من حسن اسلام المرء ترکوہو مالا یعنی حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے ایک آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اسے کوئی نفع نہیں ملے گا اکل مندی کا تقاضی ہے بھئی وہ کام کیوں آدمی کرے جس کام کی وجہ سے نہ اس کو دنیا میں کوئی فائدہ ملے گا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ملے گا ہمیشہ یہ سوچا کرو کہ میں جو کام کرنے کو جا رہا ہوں اس کام کا فائدہ مجھے پہنچے گا یا نہیں اور سوچ اونچی ہونی چاہیے تو پہلے سوچو کہ اس کا فائدہ مجھے آخرت میں ملے گا یا نہیں بھئی ملے گا بہت اچھا کرو نہیں ملے گا تو اب دوسرے درجہ پہ آؤ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ملے گا یا نہیں بھئی ملے گا بھئی کرو اسے کم از کم دنیا میں تو کوئی چیز ہاتھ آئے گی جب تک کہ وہ جائز ہو دنیا میں بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا تو اب اپنے آپ کو پوچھو کہ اس کام کو کرنے کے پیچھے میں اپنے آپ کا وقت کیوں زائے کرو جبکہ مجھے دنیا میں بھی کوئی چیز نہیں ملنے والی ہے اور آخرت میں بھی کوئی چیز ملنے والی نہیں اور اس سے نیچے ایک اور درجہ ہے کہ آپ کوئی کام کرنے کو جا رہے ہیں اور اس کام کے کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پوچھو کہ آخرت کے اندر یہ باعی سے نقصان ہوگا یا نہیں دنیا میں فائدہ ہوگا لیکن آخرت میں نقصان ہوگا مت کرو اسے دنیا میں فائدہ ملے گا ہزار ڈالر کا فائدہ ملے گا دو ہزار ڈالر کا پروفٹ ملے گا اور بہت آسان ہے ایک بات کہہ دی ایک سائن کر دیا ایک کانٹرکٹ ایک اگریمنٹ تے ہو گیا دو ہزار تین ہزار ڈالر کا فائدہ ہونے والا ہے لیکن آخرت کے اندر اس پر پکڑ ہوگی چھوڑ دو اسے اللہ کے خاطر اسے چھوڑ دو ایسا لگے گا کہ میں نے آپ کا دنیا بھی نقصان کیا لیکن اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ایک دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد ایک مہینے کے بعد وہی تین ہزار ڈالر جو آپ کو ناجائز طریقے سے ملنے والے تھے اللہ تعالیٰ آپ کو جائز طریقے سے پہنچا دے گا بندے کے تو اس کی روزی مل کے رہے گی میرے بھائی تو اپنے وقت کو قیمتی منانے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ وقت کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخصوص اور محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے اندر جو گڑیاں ہیں ان گڑیوں کی قدر کرنے کے ہمیں توفیق اطاع فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو لیک نزاکم اللہ موسیقی